جی آسلام ویڈیوئرز تو کیسے آپ سب ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ میں جو ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے ریزلٹس ملے ہیں تو ہم کس پرادک کی بات کر رہے ہیں یہ ہے جی درما رولر سسٹم تو پہلے اس کی پیکنگ میں آپ کو دکھا دیتیوں بڑا ہی وائرل پرادکٹ ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو پرچس کرتی ہوں تو پہلے اس کی پیکنگ ڈسکاس کرتے ہیں پھر ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اصل میں میں ایکسائیٹڈ بہت ہوں لکھے ہوئے جی پلیز چوز دہ سوٹیبل سائز ابھی میں آپ کو اس کی سائز بھی دکھا دیتی ہوں چارٹ بنایا ہے یہاں پر ڈیریکشن لکھی ہوئے جی کس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پکٹورل پریزنٹیشن ہے یہاں پر اور 3 سے 4 ٹائمز آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور ساتھ یہاں پر یہ جی چارٹ بنایا ہے میں کوشش کرتی ہوں فوکس کر کے آپ کو دکھاؤں جس میں نیڈل کا سائز منشن ہے تو یہ جو میرے پاس ہے یہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہی ہے جی 0.50 mm نیڈل کا سائز ہے اور اگر آپ کبھی پرچس کرنا چاہیں تو اسی سائز کی لیجئے گا اس سے کم یا زیادہ نہ لیجئے گا کیونکہ اس کے لیے پھر کسی ایکسپرٹ کا پاس ہونا ضروری ہے گھر میں جو یوز کیا جاتے ہیں وہ 0.50 mm ہی ہوتے ہیں یہاں پر کچھ کوشنز لکھی ہوئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا نایوز کریں ایک بندہ دوسرے کا نایوز کریں اس کے بعد یہ کہ آپ نے یوز کرنے سے پہلے اور یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹیرلائز کرنا ہے 540 نیڈلز ہیں اس کے اندر آپ نے مطلب جساں ڈیٹول والے پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد بھی اس کو ڈیٹول والے پانی میں ڈپ کر کے ڈرائے کر کے اور پھر اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے اچھا جی میں نے اس کی پیکنگ آپ کو دکھا دی انہوں نے اس کے یوز بتائے میں ہیں کہ انٹی ایجنگ کیلئے یوز ہوتا ہے سکن ٹائٹننگ کیلئے کولیجن سٹیملیشن کیلئے یوز ہوتا ہے اور اس کا ایک یوز ہے ہیئر ری گروتھ یعنی کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا گر چکے ہیں تو ادھر بھی ڈرما رولر ایک خاص طریقے سے یوز کر کے تو آپ بالوں کی بھی ری گروتھ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے جی رولر ایک چھوٹی سی یہ ٹری تھی اس کی اور اس کے اندر یہ رولر موجود ہے اور کیونکہ یہ یوز ہو چکا ہے تو اس لیے تھوڑی سی اس کی حالت خراب ہے تو یہ جنہوں نے لکھا ہوتا ہے جی فرم گرپ ہے اس کی تو یہ ہے جی گرپ یہ ہے طریقہ اس کو پکڑنے کا انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی یہ آپ کا تھم جہاں پر آئے گا اور یہ ہے رولر رولر کی اوپر نیڈلز ہیں 540 چننی چننی منی منی سی نیڈلز ہیں بلکل ہی چھوٹی سی ہیں اچھا اگر آپ یہ ذہن میں سوچ روکے کیا یہ نیڈلز پرک ہونے سے آپ کا بلڈ آئے گا تو ایسا نہیں ہے ابھی میں آپ کو اپنے ہاتھ پر بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل کوئی بلڈ وغیرہ نہیں آیا یہ بہت ہی چھوٹی سی نیڈلز ہیں جن کا پرک اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ ویسلز تک جا سکے اس طرح سے نہیں ہے صرف ایک ان کے پرک کرنے سے آپ کے برین میں ایک میسج جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو ٹھیک کرنا ہے تو برین جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس ایریا کو تو پھر اگر بال گر رہے ہیں تو بال آ جائیں گے اگر ایکنی کے سکارز بنے ہوئے ہیں تو وہ سکارز ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور سکن اگر لوز ہوئی ہوئی ہے تو وہ ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اچھا جی اب بات کرتے ہیں اصل جو ریزلٹ مجھے ملا یہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کس کس ڈیریکشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ریزلٹ اب مجھے کیا ملے اچھا یہ میں نے پراؤڈکٹ خود نہیں یوز کیا اپنے ہزبنڈ کو یوز کروایا ہے ان کی جو فیس پہ جو بیرڈ ہوتی ہیں داڑی کے جو بال ہوتے ہیں وہ کچھ سپارٹس میں بال گر گئے تھے راؤنڈ راؤنڈ سپارٹس بن گئے تھے اور وہاں سے بال بالکل ہٹ چکا تھا ختم ہو چکا تھا تو یہ ڈرما رولر ان سپارٹس پہ یوز کیا اور یوز کرنے کے کچھ ہی ٹائم بعد وہاں پر بال نکل آئے مطلب کیا ہاں واقعی ہی اصل میں اس طرح سے ہوا ہے جہاں جن سپارٹس پہ بال بالکل ختم ہو چکا تھا گر چکا تھا اور بہت عرصے سے کوئی آج کی بات نہیں وہاں پر دوبارہ سے چھوٹے چھوٹے سے بال فاصلے فاصلے پہ نکلنا شروع ہو گئے اور یہ جب ہم نے ریزلٹ دیکھا تو ہم بالکل ہی حران رہ گئے کہ ایک چھوٹا سا یہ ٹول ہے اور ہم نے گھر میں اس کو یوز کیا اور دیکھو جس جگہ پہ بال بالکل بھی نہیں تھے وہاں پر بال نکلنا شروع ہو گئے تو اب آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کے ریزلٹس میرے ہزبنڈ کو ملے ہیں تو آپ کے جو بالوں پہ اگر پیچز میں بال گر رہے ہیں گر چکے ہیں تو آپ سوچیں کہ دوبارہ مطلب ہو سکتے ہیں یہ اسی طرح سے اگر آپ کے جو ایکنی سکارز ہیں میں ایکٹیو ایکنی کی بات نہیں کر رہی ہے تو انہوں نے واضح لکھا ہے کہ اگر زخم غرہ سکن کی اوپر ہے تو آپ نے اس پرادکٹ کو یوز نہیں کرنا اگر آپ کے بہتی پرانے گڑھے بن چکے ہیں ایکنی کے سکارز ہیں تو اس پرادکٹ کو ان ایکنی کے سکارز پہ بھی یوز کریں تو وہ سکارز بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ بالوں کو جو ہیر لائن ہے وہ اگر بہت پیچھے چلی گیا ہے تو وہاں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی اگر پگمنٹیشن ہے ایون اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں بالوں کی گروت ان کو لمبا کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ اتنا یوزفل پرادکٹ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے اور طریقہ یہ ہے کہ ایک 15 ڈیز کا گیپ آپ نے دینا ہے مطلب اگر آپ نے آج یوز کیا ہے تو کم از کم 15 ڈیز کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ ہماری جو قوم ہے تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے اب ایک چیز ٹھیک ہے پتہ چلا کام کر رہی ہے تو بس روز اس کو یوز کرو ایسا آپ نے نہیں کرنا کیونکہ جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ اولٹا آپ کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے آپ نے اس کو الکاہول یا سپیرٹ یا ڈیٹول وغیرہ میں اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے پھر اس کو یوز کرنا ہے پھر دوبارہ ڈپ کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پرادکٹ کو آپ کوشش کریں کہ تین یا چار دفعہ یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کر دیں مطلب اس کو پھینک دیں کیونکہ اس کی نیڈلز پھر نیڈلز میں وہ شارپنس نہیں رہتی جو کہ آپ کو چاہیے تو پھر آپ یہ دوبارہ پرچیز کریں اور اس کو یوز کریں پرائس کے اگر ہم بات کریں تو یہ میں نے دراز سے پرچیز کیا ہے ٹو ہنڈرڈ این تھرٹی روپیز سے لے کے ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹو ہنڈرڈ سکسٹی اس رینج میں ایزلی آپ کو دراز ڈاٹ پی کے پہ یہ اویلیبل ہے افکورس ڈلیوری چارجز آپ کو اپنے ایریے کے حساب سے دینے پڑیں گے لیکن this is worth buying جس جگہ پہ بال نہیں تھے وہاں پر بال آگے تقریباً دو دفعہ یا تین دفعہ میرے ہزبر نے اس پرادک کو یوز کیا اور وہاں پر بال نکلنا شروع ہو گئے اس کے بعد اگر ریگلرلی مزید یوز کیا جائے تو آئی تنک کہ بہت فرق پڑے گا اسی طرح سے اکنی سکارز یہ وہ مطبع ہر جگہ پہ یہ کام کرے گا لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ قویسٹن ہے کہ کیا یہ ہمارے رنگ کو گورا کر دے گا کیونکہ اکثر یہی قویسٹن ہوتا ہے کیا یہ وائٹننگ ایفیکٹ دے گا تو نہیں وائٹننگ ایفیکٹ نہیں دے گا صرف ہیلنگ ایفیکٹ دے گا مطبع جہاں مسئلہ مسائل خرابیاں ہیں اس کو یہ ٹھیک کرے گا اگر فیس پہ یوز کریں تو یہ لازمی یا دکھے گا یوز کرنے کے بعد شیٹ ماسک یوز کرنا ہے وائٹیمن سی کا شیٹ ماسک یا کوئی ایلو ویرا کا شیٹ ماسک یوز کرنے یہ بھی اس کے باکس کی اوپر لکھا ہے تاکہ آپ کی سکن میں نیوٹریشن ڈیپلی پینٹریٹ کر سکے اور بالوں پہ یوز کرنے کا یہ ہے کہ صرف اس کو یوز کر لیں تھوڑی سی برننگ یا اچنگ سنسیشن ہوگی سکن پہ بالوں پہ لیکن بالوں پہ اور کچھ نہ لگائی گا بس اس کو یوز کر کے چھوڑ دی جگہ خاص طور پہ واش نہیں کرنے اس کو یوز کرنے کے بعد نیکس ڈی آف واش کرنے تو اگر برننگ یا اچنگ سنسیشن دس پندرہ منٹ کے لیے ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں وہ نورمل ہے مزید کوئی قویسشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے پوچھئے گا I'll be happy to answer any of your questions and this product is fully recommended from my side this is not a sponsored video results ملے ہیں تو اس لیے بات کریوں اتنی محنت سے videos بنتی ہیں تو like تو بنتا ہے share بھی بنتا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو subscribe تو بنتا ہی بنتا ہے I'll see you in my next video take care of yourself اللہ حافظ bye bye